انہوں تھوڑی دیر بعد پانچ چھ منٹا سے یہاں لگا ہے لا بھائی تو ایدی فوروی بنانی ہے اچھا تک تو ایدی خدمت ہے جی گزارش ہے کہ تجھ سنے ہو دعا بھی دے آجے اور شاباش بھی اکھے ہو جی محبت بھی کرے ہو جی ایدی حوصلہ فضائی ہو پہ تاکہ دین دے مام آجی صاحب زیادہ صاحب یہ میرا دوسرا بیٹھا جی صاحب زیادہ حسیب اور رحمہ دادہ انہوں سونسون کی آشک ہوئے ہیں ٹھیک ہے تھا کسی سارے حوصلہ فضائی بھی کرنی محبت کرے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح ہے تھا وہی تقریدہ والے نہیں ہونا شعور کے جذب ہے تو کہا خوش ہونے ہیں اور صاحب آج بھی نہیں ہے الحمدللہ الحمدللہ علی الزات عظیم صفات سمیع سمات کبیر الشان سبحان اللہ جلیل القدر رافی ذکر مطاع عمر جلیل برہان ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ونشد واللہ الہ اللہ وحدہ لا شریک لا لا مثال لہو لا نظیر لہو لا ند لہو لا زد اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 صلح علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم محمد اما بادو فاعووذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا صدق اللہ خالق المولان العظیم وصدق نبیوه الكریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اندہو نبتاں بخالی داد داد رو نور معرفت بینی اللہ اللہ محترم بزرگو عزیز بھائیو قابل ساڑھے ترام مائیو اور بہنو مانو پڑھائیو مانو پڑھائیو آپ بیان جائی رکھو ماشاہ اللہ تعالیٰ نے دو شہوا تا فرمائیاں نے جسم تے روح جس طرح دن ہے اسی طرح رات بھی ہے اسی طرح جے ایمان ہے تے یقین بھی ہونا چاہیتا ہے یہ یقین کوئی نہیں تے ایمان دفر اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمائین تے مکہ آلہ نے واوا ظلم کی تے اونا دے نال اونا دے وال کھچے گے اونا نو دنگران دیاں کچھیاں کھلاں دے اندر بند کر کے پانیاں دے ویچ گھوتے دیتے گے لیکن وہ اس دے باوجود بھی اتنے ظلم برداشت کرنے دے باوجود بھی آخر وہ کی وجہ سی کہ اونا نے کلمہ پرن تو بات اللہ دے نال جہرہ انہ نے دگاہ نہیں کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پلہ اپنا پلہ پھار کے اس تو بعد اونا نے اونا دے نال دگاہ نہیں کی تھی آخر اس دی وجہ کیا ہے؟ اس دی وجہ اونا کو دولت یقین دے نال دولت ایمان سی دولت یقین دے رئی ہے وہ اج کل دے مسلمانہ دے اندر بہت کٹے ہیں وہ ہونی چاہیے دیئے یقین دی دولت پر یہ ہونی چاہیے دیئے اللہ میری اکھان دے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک اور صحابی بھی بھردے پہنے جنہ دا نام حضرت سعیب رضی اللہ حضرت سعیب فرمان دینے کے اے دولت یقین جیریے میں اپنے سر تے چاہ لئیے خدا ایک دی قسمیں اتنی دولت بھی ہون دی زمین تو لے کے آسمان تک ساری دی ساری پری ہون دی چاندی سونے دے نال تے میں انہوں سٹھ دن دا تے تو ہجرت کر کے میں او تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قول ضرور جاندہ رکھ لو لے لو میں انہوں دولت نہیں چاہی دی میں انہوں پانڈر بیان دینی چاہی دی میں انہوں تے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زیارت چاہی دی ہے اونا دا میں انہوں فیض اپنا فیض صوبت حاصل ہونا چاہی دا ہے میں تو ہجرت کر کے ضرور ہوتے جاؤں گا ایک دو مہینہ گزرے آتے حضرت سعیب بے رومی جا پہنچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قول تے جا کے انہوں نے اپنی کہانی سنائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق حلال دی کمائی دفع نفع دی کمائی ساری عمر دی کمائی تے لو آلیے پورے مکہ آلیاں تے منو آن دے ہن یا جو محمد مطفیٰ لے لے یا پیسے تے اللہ دے رسول میں پیسے آنو لات مارایاں میں تو آنو لے لیا اللہ علیہ وآلہ حضور نے فرمایا وَا سُحِب وَا سُحِب اے کی فرض کی تہی وقار کی تہی اپنی زندگی دا تو نفعی کھٹ لے پانڈر پائیاں دی دے کے تو منو لے لے دس تے نو ہور کی چاہی دا آہا پھر ایک ایک دو چار پائنٹ دنہ بعد اللہ پاک نے ویدے کے کلیا حضر جبریل اللہ پاک نے فرمایا قرآن جید اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ بْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ اے ہوئی جنہ جے جیدی شان ویچ اللہ پاک نے وی اتاری قرآن مجیدی آیت بان کے تو آڈیاں گھران دے ویچ موجود آلما دے پرن دے ویچ تے تو آڈے پرن جے ہوئی فرق ہے ایک آلم دین اللہ دے فضل دے نال ایک ایک آئی دے متعلق جان دے نے کی میں آئی کیوں آئی قادے آستے آئی مَئِ اَشْرِ نَفْسَهُبْ نَفْسَهُبْ کئی اے ہو جے بھی لوگ نے جیرے اپنیا دوجیاں خواہشاں ویچ کے اللہ دی رضا حنصل کر دینے سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے نفس دی خواہشاں نو بیچ کے اپنے نفس دی خواہشاں دا گلا گھوٹ کے اللہ دی رضا حنصل کر دینے اے ہو جے بھی لوگ نے کی دیوا سبحان اللہ سے اتری سو ہے بیر امیدی شان ویچ واللہ رعوفم بالعباد باشا باشا جداک اللہ جی اللہ پاک اس میں نے قبول فرمان اور دین اللہ تعالی بگن بگن